اب میری آخری بات ہے میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الودائی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا احفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک سکوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں عقیدت مند بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اور اپنے عقیدت کا اصحار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے ہیں میں آپ سے بھی یہ شکوا کرنا ہوں ہر کسے ازل نے خود شدیار من اطبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہ عصر ہر کسے ازل نے خود شدیار من ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے وسترون من نجست اصرار من میرے اندر سے اس نے میرے چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا تو کیا ہوں؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر دھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یارا غزل خان شمردن مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا شاعر سمجھ لیا میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک بندرنس سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں پیتی ہے میرے اصل مقاصد کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہیں اللہ کا فضل ہیں ایک شوشے کا فرض نہیں آیا وہ کیا ہیں اس پر توجہ ہو اس کو تمہیں نے ذریعہ بنایا ہے سازے سخوت بہار آئیست میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنی انہیں دڑا لی ہیں اپنی رسیہ ناقہ بے زمام ہو کر کوئی در کوئی در کوئی در ان کو پھر ایک قافلے کی شکل گلانا چاہتے ہیں جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو مقصدی ہے بارالا میں اس سمن میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا بہت استثار کے ساتھ ہوں دیکھیں جہاں تک تاریخی اور ملی وہ عاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں تو بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس پر ماضی کیا ہے ہمارا بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دوئی امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ اور امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سابقے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشتی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اس ساہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگو ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں ان کے نام و نشان میں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری تلیا ہے قان سخصفہ یہ زمین بلکل کھلی چٹی المدان میں جائے گزردلہ تو ساہ سورہ حج کی پہلی آیت یا ایہنا سدقو ربکم انہ زلدلہ تساہ تشیح حصیب وہ آئے گا اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ اس ساہہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے قامہ یکو موسیقا موسیقی